اچھا لیے اب کیمہ بانڈی پورا اور کیمہ بانڈی پورا کہ لوگوں نے آج محکمہ بجلی کے خلاف ایت جارج کرتے ہیں بتائے کہ مطلقہ محکمہ کے جانب سے مذکورہ علاقے میں بیش طرف کا بجلی سپلہ منقطع رکھی جاتی ہے جسے مقامی آبادی کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی اپیل بھی کی اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دو نشستوں پر ہو رہے زمنی انتخابات اور اس کے ساتھ حال گیا ملٹنٹ حملے اور ملٹنٹ حملوں کے بعد پوری وادیے کشپیر میں چوکسی بھی بڑھائی گئی ہے اور شہر میں مختلف مقامات پر مزید فرس کی تائناتی بھی عمل ملائی گئی ہے جبکہ متعدد مقامات پر بازابطہ طور پر اب تلاشی کاروائی بھی دیکھی جاری ہے اور سین آگر میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ہفتے تین الگ الگ مقامات پر حملے ہوئے تھے جن میں ایک پولیس اہلکار سمیت ایک سیار پی اہلکار بھی اجزان ہوا تھا وہیں کئی فورس اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے اور انہی حالات کے مدنظر اور انتخابات کے مدنظر شہر سین آگر کے ساتھ ساتھ وادی کے دوسرے سو میں سیکیورٹی کو مزید ہائی الیٹ پر رکھا گیا تھا اسی دوران پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے آج اے آر او کی صدارت میں اونتی پورا کے ٹاؤن ہال میں پرزائننگ آفسرز کی میٹنگ مناقض ہوئی جس میں پرزائننگ آفسروں کے انتخابات ساف سترے طریقے سے کرانے کے بارے میں اہم معلومات کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے بارے میں جانکاری بھی فرہم کی گئی اور ناظرین آپ کو چلتے چلتے ہی نہیں بلکہ موسم کا حال تو ضروری بتانا ہی پڑے گا کل سے بارشی شروع ہی تھی اور کل سے بارشوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سے روزہ موسمی تبدیلی ہو سکتی ہے اور اس دوران موصلہ دار بارشت ہوئی رہی ہے کئی علاقوں میں چالہ باری بھی ہوئی ہے اور ہلکی برباری اور سلے کے باری برباری بالائی علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملی ہے اس چالہ باری سے اور تیز ہواوں سے میوہ باغات کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اور آج ہمیں اوڑی سے یہ خبر بھی آئی کہ دوپار قریباً دائی بجے دس منٹ تک زور کی چالہ باری ہوئی اور اس چالہ باری سے اوڑی کے آس پاس میں میوہ باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے اسی دوران دوران شب ویچر ناک سورہ سری ناگر میں شادی کی ایک تقریب غم میں تبدیل ہوئی جب یہاں موصلہ دار بارشو اور تیز ہواوں کی نتیجے میں ایک دیوار بھی مردم ہوئی اور جہاں بیس کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے یہ دوران شب حادثہ پیش آیا اور سبی زخمی کو سری ناگر کے ہسپتالوں میں منتقل کر آیا گیا ہے ادھر آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل رات کو جب تیز ہوایں ہو رہی تھی تو شہر سری ناگر میں کئی جگہوں پر کچھ سائرن کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی اور اس سائرن سے شہر کے کئی علاقوں میں خوف دہشت بھی فیل گئی تھی اور کئی لوگ میڈیا کے ساتھ ساتھ پولیس کنٹرول روم کو اس ایمرجنسی سائرن کی گھونچ کے حوالے سے بھی جانکاری حاصل کر رہے تھے ادھر آج جو ہلکی بارشی ہوئی اور تیز بارشی بھی کبھی کبھی ہوئی اس سے شہر سری ناگر میں ایک بار فٹ ڈرینیج کی نظام پر سوال کھڑا ہوا اور ڈرینیج کی نظام سے شہر سری ناگر میں کئی جگہوں پر تالاب کے منظر بھی دکھائی دے رہے تھے ادھر سری ناگر جمہ قومی شہرہ آج چٹانے کھسکنے اور شہرہ پر تیز بارش اور دوسرے معاملات کو لے کر بند بھی رہی جبکہ کشتوار اور جمہ شہرہ بھی ٹرافک کی آوازہی کے لیے آج بند رہی آپ کو بتاتے چلیں کہ کل پر سو ہی ناشری ٹنل کھولی جا چکی ہے لیکن اس ٹنل کے باوجود بھی آج رام بن اور بانحال کے درمیان کے علاقوں میں کچھ جگہوں پر پسیاں گھر آنے کی وجہ سے شہرہ کو بند کیا گیا تھا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چھے اپریل تک محکمہ موسمیات نے بارش کے امکان کی پیشنگوئی کی ہے اور اس پیشنگوئی کے حوالے سے کسانوں کو اپنی ذریع سرگرمی یا مثلا باغات کو دوا چھڑکنے اور کھا دالنے کا کام مطل رکھنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے جبکہ مسافرین کو سینگو جمع قومی شہرہ پر سفر کرنے سے پہلے مطلقہ سفر کے حوالے سے نزدیکی کنٹرول روم سے رابطہ قائم کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا دن بر آج کے دن بر سے بس اتنا ہی اپنی نزمان سنم اجاز کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت گر خدا لائے آپ پھر کریں گے آپ سے ملاقات آپ رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کنے کے بہان ہو اللہ حافظ